السلام علیکم امام ابن شبرمہ فرماتے ہیں مجھے لوگوں پر تعجب ہے کہ وہ بیمار ہونے کے ڈر سے کھانے سے پرہیز تو کر لیتے ہیں لیکن آگ میں گر جانے کے ڈر سے گناہوں سے پرہیز کیوں نہیں کرتے امام ابن قیم رحمت اللہ فرماتے ہیں غور و فکر سے قرآن کی ایک آیت پڑھنا بغیر سمجھے پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے رب کے لیے خلوص نیت سے کام کرنے والے کی مثال ریت پر چلتے شخص کی طرح ہے اس کے قدموں کی چاپ تو سنائی نہیں دیتی لیکن قدموں کے نشان ضرور باقی رہتے ہیں امام ابن قیم فرماتے ہیں دل کی سختی چار چیزوں کی وجہ سے ہے جب یہ حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو دل سخت ہو جاتا ہے پہلی چیز بہت زیادہ کھانا دوسری چیز بہت زیادہ سونا تیسری چیز ضرورت سے زیادہ بولنا اور چوتھی چیز لوگوں سے بہت زیادہ میل جول رکھنا اور امام مسروق فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اپنے سے پہلے اور اپنے سے بعد والے لوگوں کے حالات اور دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی صورت واقع کا مطالعہ کرے